بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وعلى صحابہی اجمائین عالی مرتبت جناب قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ گرامی قدر اسادزہ اکرام اور عزیز طلبہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی پہلو اس موضوع کے اوپر ہم نے رب العور شریف کی مناسبت سے اس مسابقہ کا احتمام کیا اور اس دفعہ مشاورت کے بعد یہ تیہ پایا کہ یہ مقابلہ جا تو ہم پہلے بھی ادارہ میں کرواتے رہتے ہیں ہر سال ہوتے ہیں مختلے مواقع کے اوپر برکاتہ 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 ضروری سمجھا گیا کہ جو دوسرے ادارے ہیں ان کو بھی دعوت دی جائے وہاں سے طلبہ اس مسابقہ کے اندر شرکت کریں اس طرح ایک تو ایک دوسرے سے میل جول ہوتا ہے تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے مل کر سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور دوسرے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس سے مسابقت کا اور آگے بڑھنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور طلبہ کے اندر ایک نیا جذبہ اجاگر ہوتا ہے جس کی وجہ سے چونکہ نصاب کے ساتھ ساتھ جو ہم نصابی دیگر سرگرمی ہیں ان کے اندر بھی حصہ لینا طلبہ کے لیے انتہائی ضروری ہے وہ تقریر کا میدان ہو یا کوئی اور دوسرا میدان ہو طلبہ کے اندر جو خفتہ سلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے ان مقابلوں کا انعقاد انتہائی ضروری ہے اس مسابقے کا جو انعقاد ہوا اس دفعہ اس کے محرک تھے قبلہ قبلہ پیر صاحب کے صاحبزادے جناب پیر سلمان احمد انہوں نے انتہائی شفقت فرمائی اور بڑی دلچسپی کا اظہار کیا اور انہوں نے بھی ربی ربی الہور شریف کا چاند طلوع ہونے سے پہلے ہی ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ آپ دل کھول کر یہ مسابقہ کروائیں اور اس میں انہوں نے اپنے بھرپور تعاون کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ آجلہ عطا فرمائے قبلہ پیر صاحب دامت برکات و مولاریہ آپ کے اہل خانہ آپ کے صاحب زادگان آپ کے بھائی اور دیگر جو خاندان کے افراد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت آفیت اور سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے ان کے دم قدم سے یہ ادارہ اور درباشی بھی آباد ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو عطا فرمائی ہے اس مسابقہ کے اندر ہمارے اس ادارہ کے طلبہ نے بھی حصہ لیا اور ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسرے اس مقابلہ کے اندر حصہ لیا ہے ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ کس کو اول پوزیشن پہ رکھا جائے کس کو دوسرے پہ کس کو تیسری پوزیشن پہ تو بڑا قریب قریب یہ معاملہ تھا اور سب طلبہ نے بہت اچھی تیاری کی اور تقاریر کے اندر ہمیں کوئی زیادہ کوئی سکم نظر نہیں آیا کوئی بچہ ایسا نہیں ہے کوئی طالب علم ایسا نہیں ہے کہ جس نے بھرپور تیاری نہ کی ہو جو ایسے یہاں آگیا اور اس مسابقہ کے اندر آپ نے آپ کو پیش کر دیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ سب کو بھی علم نافع اطاع فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو درکشہ مستقبل اطاع کرے اور آئندہ کی جو زندگی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کامیابیوں سے نوازے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی ذات اقدس کو جامع و کمالات بنایا آپ کی جو سیرت ہے وہ ہما جہد ہے ہما گیر ہے عالم گیر ہے پانچ اور سات منٹ کے اندر اس کے انقلابی پہلوں کے اوپر بات کرنا یہ بہت ہی دشوار ہے بہت مشکل ہے لیکن جو بھی خطیب اور مقرر یہاں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اس موضوع کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں ظاہر ہے ایک ایک پہلو اس کے لیے تو بہت تفصیلی وقت چاہیے اس پر بات کرنے کے لیے اور اس پر روشنی ڈالنے کے لیے لیکن موضوع کی جو مختلف جہاد ہیں مختلف پہلو ہیں ان کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کی ذات اقدس کو جامع بنایا اسی طرح جو آپ نے دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا اس کی بھی مختلف جہاد ہے وہ انقلاب سیاسی لحاث سے بھی اس وقت جو سیاسی طور پر دنیا کے اندر بڑی بڑی سپر پاورز تھی ان کی حکومتیں تھی سیاسی نظام کون سا تھا اور ان نظاموں کے اندر اس وقت وہ کون سی خرابیاں پائی جاتی تھی کس طرح وہ اپنی عوام کا استحصال کرتے تھے کس طرح وہ اپنی عیاشیوں کے لیے عوام کو انہوں نے تختہ مشق بنایا ہوا تھا ٹیکسوں کی بھرمار تھی یہ سیاسی نظام کیا تھا اور حضور آقای دعالم صلی اللہ علیہ 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 سلم تشریف لائے تو آپ نے یکسر اس نظام کو کیسے بدلا تو یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے اسی طرح جو معاشرہ میاں پائی جاتی تھی ان میں حضور آقای دعالم صلی اللہ علیہ 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 اسی طرح مذہبی حوالے سے ان کی اس وقت کیا حیثیت تھی ان کی کیا صورتحال تھی اور کس کی طرح کی تبدیلیاں آپ کی تشریف آوری سے رونما دنیا کے اندر ہر لحاظ سے حضور آقای دعالم صلی اللہ علیہ 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 جو پہلے انقلاب بھی رونما ہوتے رہے آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی کوئی انقلاب فرانس کی بات کرتا ہے کوئی انقلاب روس کی بات کرتا ہے کسی کے پیچھے سیاست ہے کسی کے پیچھے معیشت ہے کسی کے پیچھے مذہب ہے لیکن دنیا کے اندر کوئی انقلاب ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ ہما گیر کہہ سکیں جس کو آپ ہما جہد کہہ سکیں وہ انقلاب آئے انہوں نے ایک پہلو کو لیا ایک جہد کو اپنے سامنے رکھا لیکن دنیا کے اندر کوئی مسلح ایسا نہیں آیا کوئی باشا ایسا نہیں آیا کوئی سپہ سالار ایسا نہیں آیا کہ تو جنیا میں آیا ہو اور اس نے معاشرے کے اندر حقیقی انقلاب برپا کیا ہو یہ توفیق اور یہ سعادت حضور آقای دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی اور آپ کو ایسی شخصیت سے نوازا آپ کو ایسی تعلیمات سے نوازا کہ آپ نے دنیا میں انقلاب برپا کیا جس انقلاب کا تعلق کسی ایک جہد سے نہیں ہے دنیا کے اندر جتنے میدان ہیں دنیا میں جتنی جہاد ہو سکتی ہیں اور جتنے پہلو ہو سکتے ہیں آپ کی تشریف آوری سے آپ نے ہر جہد کے انقلاب برپا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ انقلاب یہ ہوتا ہے جس میں کائنات کی قیاء پلٹ جائے جس میں ہر ایک خیر نصیب ہو جس میں ہر ایک فلا نصیب ہو صرف دنیا کی فلا نہیں ہے بلکہ آخرت کی فلا نصیب ہو یہ انقلاب ہے جو حضور آقائد آنم کی تشریف آوری سے اس دنیا کے اندر جس کا انعقاد ہوا جو رون ما ہوا تو یہ مختلف پہلو ہیں اور ہر ایک پہلو بڑا تفصیل طلب ہے تو میں آپ تمام حضرات کو باہر سے طلبہ تشریف لائے جنہوں نے سفر کیا اور اس مقابلے کی تیاری کی ان کا میں تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ نے بڑی دلجمی کے ساتھ اس مقابلہ میں حصہ لینے والے حضرات خطبہ کو سنا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور آقای دوالم کی شخصیت اور آپ کی صیرت اس کے جو جتنے پہلو ہیں ان کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی پوری طرح توفیق عطا فرمائے اور زر تیار ہے جناب پروفیسر تارک سلیم چودری اس کا اعلان فرمائیں گے تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جن طلبان پوزیشن اثر کی ان کا اعلان کریں جناب پروفیسر تارک سلیم چودری